ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہ پہ صرف واجی تنصیبات پر حملے کرائے گی کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو جناہ ہاؤس کے بارے میں ہیں میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو خان صاحب کی ایڑیسٹ کی ہیں پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے تو نو مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے انہیں سزا دینی پڑے گی کیوں نہیں تمام جج ساہبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹیوز نے ان کے کاموں میں اتخال اندازی کی ہے کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی تولہ اپنی فوج میں حملہ آدھا مران خان صاحب نے کہا تھا یہ فوج بھی میری ہے فوجی بھی میرے ہیں ملک بھی میرا ہے لوگ بھی میرے ہیں زیبن ساڑھے چھے کروہ جو ووٹرز تھے اس دن انہوں نے گوستا اس پارٹی کو پڑے ساڑھے اٹھارہ ملین بھوٹر جو کہ کل کا بنتا ہے اکتیس فیصے اور اگر میں اس کو عبادی کے تناسب سے دیکھوں پاکستانی کل عبادی کا یہ ساڑھے سات فیصد بنتا ہے کہتے ہیں سات پرسنٹ لوگوں نے پیچھے آئے کو ووٹ دیا ہے نکلیں تو صحیح باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پلٹیکل پارٹی کو کہیں یہاں دو ہزار بندہ ہی کٹھا کرتے ہیں ہمیں اجازت دیں ہم ہم دو لاکھ بندہ ہی کٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours کہا جاتا ہے کہ جوڈیشن کمیشن منا دیا جائے وہ جوڈیشن کمیشن اس بات کا بھی آتا کرے کہ دو ہزار چودہ کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے وہ جوڈیشن کمیشن رجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو کچھ کر رہا ہے اور پرواتہ آرہا ہے اس کے ساتھ کوئی بات چک نہیں ہو انتشاری ٹولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے لاکھوں کے جلسوں میں کبھی کملہ نہیں کھٹا کہا جاتا ہے کہ جوڈیشن کمیشن منا دیا جائے خواتین و حضرات میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشن کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابحام ہو یہ واقعات اس کی ایک چھوٹی جھلک آپ نے دیکھی ہے یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہیں یہ بھی کلیر ہے کہ کس طریقے سے ورغلائے گیا کیسے ذہن سازی کی گئی کیسے عداب دکھائے گئے کیسے نکالا گیا کیسے کیا گیا اور اس میں ابھی کنفیشن اور حیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشن کمیشن بنا دے تاکہ پتا چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا کس نے کیا ہم تیار ہیں بنائیں جوڈیشن کمیشن لیکن اگر جوڈیشن کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں وہ جوڈیشن کمیشن اس بات کا بھی آہاتہ کرے کہ دوہزار چودہ کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے وہ اس بات کا بھی آہاتہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا